اب جو بات کرنی ہے وہ ہے بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر محسن گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم بات کریں گے اوبیسٹی پر اور ڈائیبیٹیز پر اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہے وہ ویسی ہے آپ کو پتا ہے کہ خطرناک ہے پھیلا وہاں بھی ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر محسن گلانی صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سالیکم جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کی تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ٹائپ ون ہے ٹائپ ٹو ہے یہ دو ڈائیبیٹیز کی ٹائپس ہے لیکن تھوڑا سا اگر ڈیفائن کرتے ہیں ان کو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا جی thank you very much پہلے تو thank you very much for providing me an opportunity یہ بہت important topic ہے اس حوالے سے کہ overall جو پوری دنیا میں that is 6% of the population جو ہے وہ ڈائیبیٹیز سے افیکٹڈ ہے تو برادلی سپیکنگ ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ٹائپ ون جو ڈائیبیٹیز ہے وہ انسولین کی پروڈکشن کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو بیٹر سیلز آف دی پینکریاز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ایک آٹو ایمون پروسس ہوتا ہے باڈی میں جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو کہ انسولین پروڈکشن نہیں ہو پاتی تو ان پیشنٹس میں انسولین ہی جو ٹیٹمنٹ آپشن ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو کہ 90% ڈائیبیٹکس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں انسولین پروڈکشن کا انیشیلی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا انسولین لوب لوبا یا پینکریاز کے بیٹر سیلز بنا رہے ہوتے ہیں لیکن انسولین ریزیسٹنس ہوتی ہے انسولین ریزیسٹنس کیا ہے کہ سیلز انسولین کو ریسپونڈ نہیں کرتے اور شوگر بلڈ سے سیلز کے اندر نہیں جا پاتی جس کی وجہ سے ایک بلڈ کے اندر بلڈ شوگر لیول انکریز رہتا ہے پرسسٹنٹلی اور اس کی وجہ سے جو بیٹر سیلز بیٹر سیلز جو پینکریاز سے انسولین بنا رہے ہوتے ہیں وہ سٹریس فول ہونے کی وجہ سے ڈائمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پینکریاز پھر ویک ہوتا چلا جاتا ہے تو جو سمجھنے کے لیے بریفلی اگر کہوں تو انسولین پروڈکشن نہیں ہوتی ٹائپ ون میں اور یہ ارلی ایج میں پریزنٹ کر جاتی ہے اور ٹائپ ٹو جو ہوتی ہے وہ انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن انسولین کام نہیں کر پاتی صحیح اب اس پوری صورتحال میں جو لیپروسکوپک سرجری ہے وہ کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے اس میں جو بیسیکلی جو ٹائپ ون ڈائیپٹیز ہے اس میں تو انسولین ہی ٹریٹمنٹ آپشن ہے صحیح ہے ٹائپ ٹو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹائپ ٹو جو ڈائیپٹیز ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے ہاں ہیں جو کہ ہم آفر کرتے ہیں پیشنٹ کو جس طرح میڈیسن ہے اور انسولین ہے پھر انسولین اور میڈیسن کا کامبینیشن ہے اور ڈیفرنٹ اور جو ہارمون کے ڈیریویٹیوز آگئے جو سکسینڈا وکٹوزا ٹولیسٹی ہے اور پینکیاز کیا ٹرانسپرانٹ پہ یا سٹیم سیلز کی بات ہوتی ہے تو اب ریسنٹ یا لیٹسٹ جو ایک انٹرنیشنلی ایکسپٹیبل موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے فور ٹائپ ٹو پیشنٹ جو سیلیکٹیٹ پیشنٹ ہیں وہ ہے لیپروسکوپک سرجری جو کیمرے کی سرجری سے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک ویل اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ہے امریکن سوسائیٹی آف میٹابولیک ان بریاتک سرجری اسی طرح پاکستان سوسائیٹی آف میٹابولیک ان بریاتک سرجری یورپین سوسائیٹی اگر اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں کہ یہ ہوتی کیا ہے بلکل کیا کرتے ہیں لیپروسکوپک مشین سے جی لیپروسکوپک لی یہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اگر ایک منٹ کے لیے سمجھا دیں جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں باڈی کے اندر جو کہ ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز کا باعث بنتی ہیں تو جو وہ ہارمونز یا وہ چیزیں جو کہ انسولین کے لیے فیوریبل ہوتی ہیں ان کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے اور جو اس کی اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے تو ان ہارمونل یہ ایم بیلنس کی وجہ سے وہ ٹائپ ٹو ڈائیابیٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے بیٹا سیلز ویک ہوتے جاتے ہیں تو یہ لیپروسکوپک سیجری بیسیکلی کچھ چینجز لے آتے ہیں سٹمک کے اندر اور انٹرسٹائن کے اندر جس کی وجہ سے وہ جو ایم بیلنس ہوتے ہیں وہ کریکٹ ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ ایک سے تین مہینے میں میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی یا کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلیکیشن ہے ڈائیابیٹیز کی وہ پیشنٹس کو نہیں ہوتی یا پریونٹ ہو جاتی ہے جی ان سے پچھ جاتے ہیں برکل صحیح ہے اور ظاہر ہے میڈیکل سائنس کی فیل میں جس طرح جس طرح ترقی ہوتی جائے گی بریک تھوز آتے جائیں گے یہ بڑا بریک تھوز ہے ویسے لوگوں کو ڈائیابیٹیز کی وجہ سے باقی بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں تو وہ سارے مسائل بھی ایورٹ ہو جائیں گے جب ڈائیابیٹیز ہی کا علاج ہو جائے گا بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹ صاحب آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی دھیان سکھائیے اپنے لائف سٹائل کو ایکٹیو رکھیے